ہم صرف یہ سمجھتے کہ ہم نے تو بکرہ لیا ہوا ہے یا مرگی لیا ہوا ہے یہ تو حلال ہے حرام کے پیسوں سے حرام کی کمائی سے بکرہ لے رہے ہیں ہم مرگی لے رہے ہیں بھئی اللہ کا نام تو لیا ہے اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی وہ بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ سمجھتے کہ شراب حرام ہے یا صرف خنزیر حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے اور ہم چاہے چوریاں کریں ڈکیتی کریں فراڈ کریں لوگوں کو جھوٹ سے ٹھگیں اور لوٹیں ان کا مال لے لیں اور ان مال سے ہم مرگی کری دیں یا کوئی بکرہ کری دیں وہ ہمارے لیے حلال ہوگا نہیں بلکہ حرام مال سے کمائی ہوا حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے آپ پر ہم پر اللہ سبحانہ تعالی رسولوں کو حکم دے رہا ہے اور وہ حکم کیا ہے سب سے پہلے پاک رزق کنے کا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حکم دیا پھر ان کو کہا وعمل الصالحہ پھر ان کو کہا کہ نیک عمل کرو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا مال حلال حرام طریقے سے آ رہا ہو ہم اس کو جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سب ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں اپنے حرام مالوں سے سب سے پہلی شرط یہ رسولوں کے لیے یہ شرط ہے تو آپ کے اور ہمارے لیے کیا شرط ہوگی جانوار اور سبزی تو حلال ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی دیکھے گا کہ اس حلال مال کو آپ نے کس طریقے سے حاصل کیا لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے یا پھر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے غریبوں اور مسکینوں کے مال کو کھا کر یا پھر چیزوں میں ملاوٹ کر کے یہ سب کام کرنے کے بعد بندہ جا رہا ہے حج کرنے عمرہ کرنے کے بھی میں آجی صاحب بنوں یا عمرہ کر کے آؤں اللہ میرا عمرہ قبول کرے نہیں عبادات اور معاملات آپ کے ہمارے اس طرح قبول نہیں ہوتے اس میں ہمارے رزق کو حلال ہونا ضروری ہے اور شرط ہے کہ بندے کا رزق حلال ہو